بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین موضوع گفتبو اعتقاف اور ہماری اس گفتبو کا عنوان ہے زمان اعتقاف یعنی اعتقاف کن دنوں میں رکھا کیا جا سکتا ہے اور اعتقاف کی کم سے کم مدت کیا ہے تو پہلے محلے میں یہ واضح رہے کہ اعتقاف کم سے کم تین دن کا ہوگا شرائط اعتقاف کا بعد میں پھر ذکر کیا جائے گا شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا روزے سے ہو اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اعتقاف کم سے کم تین دن کا ہے اور اعتقاف کرنے والا روزے سے ہو اور یہ بات واضح رہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام اور انہی دنوں میں سے ایک دن ہے عید الفطر کا اور ایک دن ہے عید الازحہ کا پس اتنا واضح ہو گیا کہ اعتقاف صرف ان دنوں میں نہیں رکھا جا سکتا کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ اعتقاف پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے پس اب اگر کوئی اعتقاف کرنا چاہے پہلی رجب سے دس رجب تک کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی اعتقاف کرنا چاہے آٹھ نو اور دس زلہج کو تو کہا جائے گا کہ یہ اعتقاف نہیں ہو سکتا باطل ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کم سے کم اعتقاف تین دن کا ہے اور ایسا شخص کے جو آٹھ نو اور دس زلہج کو اعتقاف کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تیسرا دن اس کا عید الزہہ کا دن ہوگا اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اور کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کا اعتقاف نہیں ہو سکتا پس جب تیسرے دن یہ اعتقاف نہیں کر سکتا تو اس کا اعتقاف ہو گیا دو دن کا اور دو دن کا اعتقاف ہو نہیں سکتا اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو ہم نے ارز کیا کہ اعتقاف کی مدت کم سے کم تین دن ہے تو تین دن سے مراد ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ تین چوبیس گھنٹوں والے دن تو یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ مراد قطن نہیں ہے اب یہاں پر مثال دی جائے کہ اگر ایک شخص نے اعتقاف کیا تو اعتقاف کی ابتداء فجر سے ہونی چاہیے اور احتیاطاً فجر سے کچھ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے تاکہ فجر سے پہلے اعتقاف کی نیت ہو جائے البتہ جب آ کے بیٹھا ہے تو یہی نیت ہے اب اس کا اعتقاف فجر سے شروع ہوگا اور مغرب تک پھر مغرب کے بعد اگلی فجر کے درمیان ایک رات ہے یہ پہلی رات ہو گئی پھر فجر سے مغرب تک اور پھر مغرب سے اگلی فجر تک ایک اور رات آئے گی یہ دو راتیں ہو گئیں اور پھر اس فجر سے مغرب تک یہ ایک اعتقاف مکمل ہو جائے گا اور اسی چیز کو ان الفاظیں بھی کہا جاتا ہے کہ جب اعتقاف کیا جائے تو پہلی رات اور چوتھی رات اس میں داخل نہیں ہے یعنی ہم پہلی رات کوئی اعتقاف ضروری نہیں ہے فجر سے آکے بیٹھیں گے پھر پہلی رات پھر دوسری رات آئے گی جو در حقیقت اعتقاف کی پہلی رات ہوگی پھر ایک اور رات آئے گی پھر اس کے بعد فجر اور فجر کے بعد جو مغرب آئے گی تو اس پہ اعتقاف ختم ہو جائے گا مغرب کے بعد چوتھی رات اعتقاف میں کاؤنٹ نہیں ہوگی لہذا نہ پہلی رات نہ چوتھی رات اعتقاف میں دوسری اور تیسری رات کو داخل کرنا ضروری ہے بس اب یہاں دوبارہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اعتقاف پورے سال میں ہمیشہ مستحب ہے ہر دن مستحب ہے سوائے ان دنوں میں کہ جب روزہ رکھنا حرام ہے خصوصا عید الفطر اور عید الازحق دن اور بہت زیادہ سواب ہے اعتقاف کا ماہ رجب میں خصوصا تیرہ چودہ اور پندرہ کو اسی طریقے سے بہت زیادہ سواب ہے ماہ رمضان مبارک میں اور ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سواب ہے آخری دس دنوں میں آخر کے دس دنوں کا بہت زیادہ سواب ہے اب اگر کوئی شروع کے دنوں میں کرے اس کا بھی بہت سواب ہے اور جو روایت ہم نے بیان کی کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں دس دن اعتقاف کرے تو اس کا سواب کیا ہے دو حجوں اور دو عمروں کے برابر لیکن کب کہ جب آخر شہر رمضان میں ہو یعنی آخر میں تو اس کا زیادہ سواب ہے لیکن اگر شروع کے دس دنوں میں کریں تو بھی اس کا بہت زیادہ سواب ہے دو حج اور دو عمرے کے برابر تو یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی زمان کے بارے میں اور زمان ہی کے ساتھ ساتھ بعض اور شرائط کا بھی ذکر ہو گیا البتہ دیگر شرائط کی جانب توجہ رہے کسی بھی عبادت کو بغیر اس کے فلسفے کے اور بغیر شرائط کے انجام نہیں دینا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ بعض افراد سالوں گزر جاتے ہیں ایک عبادت کرتے ہوئے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت باطل تھی اور وجہ کیا تھی باطل ہونے کی کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس عبادت کو انجام دینے کی شرائط کیا کیا ہیں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین